حسن الاسکری علیہ السلام سلواتو کا علیہ والا بائی فی آزِ سات وفی کل سا آؤ من سات لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم مناصرہ دلیلم وائینا نہتا تسکنہو ارزا قتوم وطمتیہو فیہا طویلہ یا اکاشف الکربی یا اواجحل حسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب الممنین بحقی اخیق الحسین یا ابل فضل الاباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب الاسر والزمان ادرکنی 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 ولا تولکنی بحق کے امک وجدت ایک سیدت نسائل آلمین ربے سلی علا محمد وعال محمد اجل فرجوہم وصاحل مخرجوہم عظیم اللہ عزت پاک سیدہ دا صدقہ ذکر پاک قبول اور منظور فرمائے چل کے آن والے انو قدم قدم تے عجر عظیم عطا فرمائے صفح اذا و چھاندہ سادات انو مالک عظیم اور کثیر عجر عطا فرمائے انہا دے مرہومین دے درجات بلاند فرمائے جنہا دے حسال سواب دی مجلس ہے ذکر پاک دا سواب انہا دے نام آمان چود درج فرمائے موت تو پیلا ہر سک دی اکھنو کربلات شام دی زواری نصیب فرمائے عظیم اللہ اللہ دی پوری کائنات چلی والے جتھے رندے نے ظالم دے ظلم اور دشمن دے شرط و محفوظ فرمائے حضرین جو مریض نے بلخص میرے چاچا دی جناب میاں مشتاق سینوں شفای کاملہ صحت عجلہ عطا فرمائے اچھی آمینہ کھو امام عاصر علیہ السلام دے ظہور پاک دانیف وقت زہور ناصری نے حجت شمار فرما بعد الظہور ولی اللہ علیہ السلام دے قدمین شہادت نسیب فرما قبولیت دعا دی خاطر صلوات باوازی برمائے صلی علاہ محمد وعالم عمد جل فرجہم وساہل مخرجہم حکم ہے باوجیدہ اس حکم دی تعمیل اچھ میں بڑے مناسب وقت اچھ ایک نماز اصول تلاوت کرن لگا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دی تعبیر پوری کرن واسطے اپنے معصوم پتر دے گلے تے چھوڑی رکھی منائج تو ندائے توہید آئی کوئی ہے جو میرا محمد بچائے میں بسم اللہ کروں حضرت امام حسین علیہ السلام دی مجلے سے پاک اصول دی نماز ہے چاچا مشتاق سین جی امام حسین اس کریم دنا میں سید ایک کروڑ سوالی ہیک سوال لے کے جاوے حسین ہر نم وکری وکری خیرات اتا سوال اکی ہوئے گا خیرات جدہ جدہ ہوئے گا ایسے کریم نم امام حسین علیہ السلام ساکھ زندگی باقی ملکاتہ باقی اٹھارہ مارچ انشاءاللہ مچھرا لیے تھے میرے بیٹے طیب اور بھائی مقصود دے زیر تمام مجلس ہے صبح اٹھ وجے تو شام چھے بجے تک مولا دیکھتا بہت سارے مداخان پڑھنگے حکیر دی بھی حاضری چھبی مارچ بھائی جی کی جاگتا ہے بچے چٹھے انشاءاللہ دو بجے میں اپنی عشقی نماز ادا کرنگا تفصیلا ملکاتہ لمبا سفرے بہت زیادہ نوکری ہیں چھبی اسماعیل دی کر دن تے اللہ دن میرا محمد بچاؤ ایک حدیث دی تفسیر دا ایک حصہ پڑھن لگا کونسو فکر چل رہے تھیک سمجھا رہی ہے سارے تھوڑا جیدہ بیٹری تو ہوئے نہ تی مائک تو ہٹی ہے تی اگلین وہ آواز ہوں دی ہون ٹھیک ہے نا جی مائک تو میں پچھا رہو ہوں گا تو ان بھی آواز ہے تسی گلے چھو کپڑا کٹ دو درہ اپنے آپنو فریش کرو کٹ دو کٹ دو کٹ دو اے ذرا سوکھا سالو سفکر ٹھیک چلے اڈا بھارا کپڑا اڈی گرمی اچ گلے چھپانا سفکر کی چلانا ہے بلکل سگون نہ لیتی ہون ٹھیک ہے نا جی ہون آواز سارے انوائل چھوری اسماعیل دی کر دمتے اللہ پہاں دن میرا محمد بچاؤ کڑا شیعہ بچے جنہوں حدیث رسول یاد نہیں یا الحسین و منی وعنا من الحسین اے وعنا من الحسین ہے کیا اے دی ابتدا کیا ہے نسل اسماعیل چونہ محمد اللہ اسماعیل دا انام رکھے تو زبی بن رہے ہیں میں تیری نسل اس خط میں نبوت اور امامت رکھا گا اللہ چاہوے تک کسے اور نسل دے وسیلے نال بھی اپنی حجت زمین تے نازل کر سک دے مگر اسماعیل دا چاچا جی وعدہ ہے جو اسماعیل دی ہی ناسلی چوانہ ہے اگر چھوڑی چل دی ہے اسماعیل دے گلے تھے اسماعیل دی نسلو تھے ہی مک گئی بڑی مہربانی بڑی مہربانی پانچ منٹے جو گھنٹا کی نہیں پڑی دا چاچا جی میں دس ہن لگا اگر چھوڑی چل گئی اسماعیل دی نسلو تھے ہی مک گئی اللہ چاندہ ہے اتحاؤں بھیجاں جس اسماعیل بچانا ہے اس محمد بچانا ہے سبولو حیدری آو نور شاہ جی آو بسم اللہ مالک سیعت نال طویل زندگی دین توڑے حکم دی تعمیل ہے چھوڑی میں موجود دی ابتدا رکھ لی اسماعیل بچتا ہے اے محمد بچتا ہے جینا اسماعیل بچائے گا او دے وچو محمد اے تفسیر اے وعنا من الحسین دی ابتدا اب جڑے مکہ دے ظائر ہو حاجی ہو مولا نصیب کرن نیتے ہر کلمہ پڑن والا جان دے جو فاصلہ کوئی نہیں مناعج کردم تے چھوڑی ہے جتھے میدان عرفات ہے جتھے حاجی وقوف عرفات کرن دن قیام کرن دن اُتھے اللہ روحان دعا اجتماع کر لیا عالم زرد روحان کٹھی ہو گئی ہیں تھوڑا جی اچا جی فاصل ہے بلکل پیدل درست ہے اُتھے چھوڑی نبی دی گردم ہتھ پیر بدے ہوئے زبا کرنا لے دے اکھاں تے پٹی توجہ رکھنا اللہ کیا میرا محمد بچاؤ جی امبیاء بولن دکی اولیاء چاچا جی اکھر لگے میں بچا مانگا اللہ فرمایا کوئی نہ بولے میں آدل حقیقیاں پہلے خرچہ سنو پھر وعدہ کرو پہلے سنو خرچہ کتنے کوئی سوکھ ہے میرا محمد بچانا چاچا جی میں نے وکھیا دیے اے ہے ذکر اے ہے روحانیت او جڑے اٹھ دا خودکش ممبر نلبہا کے شور مچانا اور بات ہے میں فضائل پڑھ رہا ہوں بابا جی وکھو بزرگ چاچا مشتاق حسین بزرگ دعات بھی دے رہنے اکھانچ آنسو بھی ہیں ہوتوان امام حسین دے آخری سجدہ دوستہ ازاداری ساڑی بکائے اپنی بکار نلب مخلص ہو جاؤ کسے انہوں غلط فہمی ہوئے نا یوں میری وجہ تو ازاداری ہے تو ذہن چکڑ چھڑے دنیا تے ایک بندہ بھی یا حسین آکھنا لنہ روے اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے واسطے فرشتیاں تو ذکر کروائے گا مجلس امام حسین بابا جی تکمیل اہد توحید اللہ قرآن نے چاہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا امام حسین جیسا ذکر اللہ دا کسے نہیں کیتا خنجر تل نماز نیزت قرآن اب اللہ جتنا عرفہ والا ذکر اللہ دا امام حسین کی تے اتنا ہی عالی ذکر اللہ امام حسین دا رکھنے کوئی غلط فہم ازاد کرنا روے جو میں ہاں تے مجلس ہے کوئی سننہ لئے نہ سمجھے میں سن ساں تے مجلس ہے کوئی قرآن لئے نہ سمجھے میں کرا ساں ذکر ہونے بانی اللہ بن جائے گا ازادار جنت اچھ نبی بن جانگے ازادار دا اتنا مقامیں جدو ما شرد مہدان اچھ ازادار دی عزت و اکسن تا نبی اکسن کاش میں بھی حسین کا ازادار ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھوڑی تے باہن دا بڑا بڑا سلے ایڈی سونی مجلس اچھ انتظار نہیں کرویندا بابا جی چاہے مشتاق حسین دی پیر منور شاہ جی اللہ کے پہلے سنو خرچہ پھر کرو وعدہ بعد اچھ کوئی نہ کہ میں خرچہ دے نہیں سکتا میں اللہ دیش کے جو وعدہ کی تا ہے اللہ پہلا خرچہ دے سے اکھان دے سامنے ما زخمی ہو سی پتر نصیب ہونے اے ذکر نصیب ہونے توڑا حکمہ ہی جو حسین دے سونے پتر دی شہادت پڑھ جتنی دفعہ جتنی دفعہ جتنی دفعہ اللہ پہلا دن پہلا خرچہ ہی بڑا اکھ ہے اکھان دے سامنے ماں کا تلو سیتے چپ رہنے اجھے نبی سوچ رہے یعنی یا حسین اکھے میں حاضر ہوں توڑا بھلا ہوئے جا اے ہاتھ جتنی دفعہ بھائی جانے تھے پہاں دے اتنی دفعہ مالک دی زری نال ماس ہوئے میں مسلسل کئی دن کئی رات ہوں مسلسل بابا جی سفرے جان میں ایک لمحہ بھی توانا محسوس نہیں کروانے لگا جو میں تھا کے ہاں میں توڑا ایک سیکنڈ فضول گفتگو ضائع کیتے بغیر اگلا جملہ پیادا اللہ کے حسین خرچہ اتنا تھے نہیں اللہ جی میں کوئی آکھ ہے باس مخلوقوں کے ہک حسین نے جس خالق نوعک ہے میرا اللہ مانگ ہے کوئی کائنات اچھا ایسا عشق رسول اس کے رسول دہ دعوہ کرنوالے دکھاؤ کوئی ایسا عشق جیڑا اپنا نانا محمد مصطفی بچان رہستے پیادن ماد قتل برداشتے اگے مانگ رب العالمین فرمایا کوفہ دی مسجد باب دی سر تی ضرب مالک برداشت کرسے پہ فرمادن وضاحت کرو میں صدقے بھائی چلو میں ہن جا کھا اللہ پیادن بطول جیسی ماند قتل سبحان اللہ اے بابا جی پوڑی وچھان دا خلوص ہے میں صدقے ہو جاؤں تو ساگل دوسری تغاور کرنا آئی بھائی اکھان دے سامنے لوگ مرسن تے چوپران علی جائے بابے دے سار تے ضرب مالک چوپرہ ساں پھر مدینہ امیر بھرادہ جنازہ تے ستر تیر بادشاہ بھینہ تیر کر دیا راسن میں چوپرہ ساں وڑی مہربانی ہے حسین پھر جو بابا جی پہ پڑ دیا اللہ زندگی دراز کرے مالکونا دا سایا رکھا حسین اگلا خرچہ اٹھائی رجب وطن چھڑنا ہے مالک ٹر جاساں حسین کلیاں نہیں جانا بھینہ نال مالک بھینہ تے دیاں لے کے جاساں حسین مکہ ہو کے حاج نہیں پڑنا بابا جی اسی یاد دیا نا ایرام تروڑے ایرام تروڑن دا کفار ہے جی دے تے کفارہ ہوئے چاچا جیو ماسوم نہیں ہوندہ کفارہ گناہ دے حاج دے واجبہ کام بھائی جی آٹھ دی شام انہو شروع ہوندن تے حسین آٹھ دی صبح ٹور پہ عمرہ پڑھ کے ایرام کھول کے واجب بچے سا میں واجب نہ پڑھ سا حسین دو محرم کربلا پہنچنے مالک پہنچ جا سا حسین بہتر گھنٹے تسہرانے میں چاچا جی ملک ہے کراچی تو کشمیر تھا ہی پاکستان دے جس مجمع چے جملہ دا ہائے نال مجلس دی عبادت دی تکمیل ہو جان دیے جدا اللہ کہن تسہرانے حسین فرمایا جیڑا مشکیے ان پا بانچہ کر سا جائیں پیوانے صدقے بھائی صدقے بھائی انوے تھے ہی چلن دینا چینج میرے بعد کرنا بڑا ٹھیک بھی چل دے انوے تھے ہی چلن دیو تھوڑی دیرے میں سلام کرن لگا میرا سگری تسہ میں بھی تسہ میری ماں فضہ بھی تسہ میری دھی ماں سوما بھی تسہ مسلمان پی سینو نا دے ہیوان پی سین تے اسی تسے حسین پھر دس محرم نو بہتر گھنٹے دا تسہ ہون دے باوجود جنازے کلے آنچانے وا بھائی وا وا بھائی وا مالک میں پترہ ویرہ دے جنازے چاسان حسین اکتر جنازہ اٹھا کے خنجر تلے سجدہ مالک میں سجدہ اندے سا تیرا دشمن ابلیس مان جاسی حسین جدو سجدہ دینے دی کول اسی مالک کو جھنکا جلدی جاسی میں کوس ویسا نبییاں دیاں چیخان بلندویاں بھائی جان جدو اللہ اگلا خرچہ منگے اللہ پیاد انگال سجدے تنی مگدی بہن دا برگا ایک اوکھی سطر شہدہ دیلی اکبر دے حوالے نال میں پڑھنی ہے گھٹ گھٹ بہت گھٹ پڑھئیے یا سیدہ درکنی حسین چاچا جی سوچیاں نہیں رکے نہیں جو تو اللہ کہناں برکا جنہیں برکا دینے آئی اندھے کولو پچھن وستے مڑن لگ گیا تے آلیہ فرمایا حسین چپ نہ کریں نبی پہ بیکھ دینی مدینہ تو سجدے تنی خرچہ تنکر تیرے سجدے دے بعد شام غریبہ تو شام جانے سبحان اللہ عجرکم اللہ جزاک اللہ میں آلیہ جانا چھوری رکی رہی ہے وہ جنہی چھوری گردن جائے ہی نہ بہت وہ رکی رہی ہے خرچہ لکھیں داریہ دستخاط ہو گئے اللہ کے جبرائیل دنبا لے جا حیوان دی گردن نبی دی گردن ترک حیوان زبا ہوئے نبی بات جائے چھوری چلن دی ایک آواز ہے چاہتا جی چھوری چل جائے ایک احساس ہے جو کچھ کٹ گیا وہ بند اکھینال نبی نو گردن کٹن دا احساس ہویا چھوری زمین تے سٹ کے اکھاں تو پٹی ہٹائی حیوان زبا ہے پتر جیندہ ہے فوراں دو رکات نماز پڑھ کے ہا دن میرا اللہ میری قربانی منظور نہیں اللہ کیا تکلیف اتنی دینا جتنی برداشت ہوئے تم یاد کر جدو خواب زبا کی تی تیری اکھاں تے پٹی ہائی وا بھائی وا وا بھائی وا وا بھائی وا آفرین مرحب آجرکم اللہ نئی مالک اکھاں تے ویدیاں زبا کی تائی پھر فرمایا آج تیری جرت مک گئی تیرا صبر مک گیا آج توں اکھاں تے پٹی بن لئی وفد اے ناہو بے زبہ نظیم عظیم زبا کو اس کا فدیہ بنا دیا ہم نے مالک کو کون زبہ عظیم فرمایا حسین اچھا میں چاہتا جی اکھانا انبیاء کی ازاداری کتاب ہے میں اکھانا لپڑے لفظ حسین آیا ابراہیم رو پہ بزرگو بڑے حوصلے نہ لاؤ میں قدے بچے درستہ نہیں روکیا تجھتے صفید ریش ہو تو توی روندے آن دے ہو سوکھا کم میں حسین دا قبر پڑنا میں بھائی آسے بازنیت امیدہ تاں پڑیا چاچا مشتاق بندہ جمعی کوئی نہیں جیڑا حسین دے پتر دی پوری شہادت پڑ لوے میں صدقے ہو جاؤں بی بی ہمت دینا تو اڈی جولی پلنہ لکتر دا ایک وین کرا اللہ جی کون غریب ہے حسین ابراہیم آتے نے کون غریب ہے جہندہ میں نا چاہا تھے میری اہنجوں لڑ پئیا اللہ کیا محمد مصطفیٰ دی مہردہ سوار سبحان اللہ اللہ جی کتھے قربانی دے سی فرمایا کاربلہ ابراہیم آدین اوئی کاربلہ جی تھو میں رو کے والے ہاں ہاں تیرے سمیت جتھے سب نبی روئے اوئی کاربلہ آجو 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 جعفر صاحب آجو کتا ہی نہیں جان دی مجلس آجو انتظار جی کھڑا جعفر جی توئی صاحب تو اڈی ہنجتے حائد احترامج او جتیانچ پچھے پہ رک دے آئے ازادار اندے آن نال رونا لیندے آن نال ازاداری تفارک نہیں آن دا اتھے پہ کھڑ دے آن جتی علی زین اللہ بدین بار بار اٹھی کے توڑا استقبال کر دے مرشد راضی ہو ایک وینڈ کرا جعفر بھائی حکم آئی بانی مجلس سید میں اس مجلس جویسے جدوں بھی پڑے ہیں میں حکم دین دین حسین دلی اکبر پڑ یہ میرے خیال چوتھی یا پنجویں بار اتمت ہمیشہ شہدادہ پڑے دل ہوئے تمہیں ایک ستہ رکھا اللہ جی یہ زب عظیم کیوں ہوسی اللہ پیادین ابراہیم توں ایک لے آیا اوہ بہتر حسن تیرا پانی پی کے آیا اوہ تس سے ہوسن توں ماں تو چھپا کے آندہ اونا نو ماما تیار کر سا الحمدللہ بھو جی ابتدائے مجلس آئی ماحول اب درست ہو گیا سارے ازادار شامل ہو گئے اللہ جی میں چاننا میں اوہ وکھاں میں تو اڈی گل بھائی جانا میں تو اڈی بات دا جواب پڑن لگا ماں پتر دا پیار کتنا ہوں دے پھر وزن کرنا کر بلا دیا ماما کیسی ہیں اللہ کیا پھر تم ہونا جنتی چھے جدو میں جنتی چھ منا دی کرنا مانا کر بلا جاؤ پھر انتظار نہ کریں جی مالک پتر نو لے کے گھر آئے او جیڑا مٹی تے لٹایا آئی نا لباس تے مٹی آئی ماں لباس لہان لگی کمیز جو اتا رہا تے ویکھیا اتھے گردن تے چھوڑی دا نشان چوم کے پچھیا اسماعیل کی ہویا پانچ بندے سمجھو میری اجرتے آن دین امہ باب بے خواب ویکھیا او دی تابیر اج من زبا پہ کر دیا انتے ایک شریف ساڑے تے حسان گیتا ہا 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 بڑی مہربانی بڑی مہربانی بلکل باوجی مختصر ایک سطر تے سلام ایک شریف ساڑے تے حسان کیتا اس وعدہ کیتا ہے میں بہتر مرا دے انگا اسماعیل باچ جائے ماں فوراں چاچا جی نشان چوم کے آدھی یہ چھوڑی چل جان دی میں کی تے جان دی ترہے دن صرف ترہے دن ماں جیتی رہی تے مر گئی ترہے دن کم حکی کر دی رہی زخمدہ نشان چوم چوم کے آدھی شکر چل نہیں گئی ترگہ ابراہیم عالمِ اروائچو عالمِ اجسامِ چبا کی نبیہِ شائیاں کی تھیاں انبیاء دے بعد حسین دا خرچہ شروع یعنی نانے دے ترندی دیر آئی ماں زخمی ہو گئی پھر کوفِ بابِ نزرب لگ گئی پھر مدینہ ویردِ جنازے تیر لگ گئے پھر اٹھائی رجب بہنہ لے کے حسین ٹڑ پہ پھر اٹھ زلہ حاج عمرہ کر کے مکہ چوروانہ ہو گئے دو محرم کربلا ایک ہائے اتنی کرنا نالا لگوا بنے دو محرم کربلا ساتھ تو دس محرم تک تسے دس محرم آئی تقریبا اے ویلائی یا نیزہ چھال کے اکبر لہمی آ میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی میری ہزار زندگی کربا راضی ہیں جب میں اسے 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 ممبرتوں بابا جی دے حکم تو انہوں یاد ہوئے گا جب میں آخر پڑھی میں ڈیڑھ گھنٹا شداد علی اکبر پڑھی آئی اجی ایک سترہ دن دل لے اپنا بھی رونتے تو اڈیوی ہنشاں مالی تو پندہ نیزہ جھال کے اکبر لتھے حسین ابا مڈ دیتے رکھی اکبر علی پاسے ٹور پہ مقتلج تین انداز ملدن پہلے گھوڑے تے چڑن بہور الہمہ لے لکھئے گھوڑے دا ٹورن دستائی سوار نو نظر نہیں آنڈا پہ اور میں صدقے ہو جاواں میں ہزار ہزار زندگی قربان کر دیاں پھر موقع ملے بھوڑی کبریت احمر مقتل دی کتاب فارسی زبان اچھے کبریتہ نے لکھے حسین اکبر علی پاسے جو میں اندہرے چو بندہ قبرستان سو تزیادہ مرتبہ جھن پہتے آپ پہ نہیں جھنے شہزادے تے مولا دے درمیان آئی شام دی فوج حسین جدے کلو پوچھ دیاں کسے میرا اکبر ویکھیا کوئی نیزہ ماردائی کوئی پتھر کوئی تلوار کوئی تیر جھن پوندے آنڈ تے اٹھ کے آدھیاں ہونتا دستوں میرا سونہ کی تھیلہ آیا نے آفرین 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 مرحبا عجرکم اللہ عجرکم من السیدہ میں بسم اللہ کران جی چاچا جی نوکری ہے نماز ہے سولے جی میں اکھوں ان کر کے تلاوت کبابا جی عمر ہے اس پورے راہ چشامی ہمارے ہے تے پوچھو کسے حسین نو پرچایا بھی ہے تسی چاچا جی ٹھیک پہ آکھ دے ہو انسان تے کسے نہیں پرچایا ایک ٹبے نال حسین دیتھے علی اکبر دا گھوڑا اکاب ایڈا ٹبے ہاں تے ٹکرا ودہ ماردہ ہسین نوویک کے پیر چوم کے آدھے پتر دی مکانو بھی نبی دا پتر میں کوشش طبوں کی تھی یہ خیمے لیا ماں میرا آواز نہیں لگیا مرحبا 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 جرحکم اللہ مرحبا جرحکم منا سیدہ میں ہزار زندگی خربان کا نا اگلا انداز صاحب ریاض القدس لکھے ہیں پدر برناو شپسر بازو بازو اے کونی اندے بھار اے بھی حسین جڑا کمزور ہو جائے وہ حسین نہیں ہوندہ سابر نہیں مکیا اے انج بھی حسین کسے وجہ ترین ساری وجہ کوئی سید پڑے میں امتیاں میری اوقات نہیں ہیک ظالم را دسے تے حسین جھن پہ حسین ٹبے تے جھنن انج اٹھن دا ارادہ پہ کر دے ان یا نچ دے ہوئے فوجیاں دے پیران دے درمیان ہی تیو تڑپدہ ہویا پتر نظر آیا اللہ مان اللہ مان سمجھنا مسائب جدہ روند تے دلے پھر حسین چاچا جی اٹھن نہیں سکے جیو جھنے ہوئے آنو ان یہ چلن لگ پہ اکبر دے کولا تڑپدہ شالا کسے نو کوئی نہ وکھاوے بابا جی سوال سنے ہیں جے بھائی پہ آدین وزادکار کینج دست دے ہیں میں نہیں پتا را دسنا لے دے ہاتھے جو پتھر آئی تیر آئی تلوار آئی نیز آئی اسے انج را دسیا حسین جھن پہ انجے مٹی تے جنن تے نچ دے فوجیاں دے پیران دے آدھے جو جٹھانے ٹپے دے نال تڑپدہ ہویا اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا جرحکمل اللہ پتر دا سار پکڑ کے جھولی چرک کے اکبر رکھی کھول بابا ملنا دی شہزاد دے دی اکھلی بابے دی زیارت کی تھی بادشاہ آ جانا بابا جی آ جانا بابا جی آ جانا پا منظور شاہ جی آ جاؤ آ جو میں انتظار کر آ جو آ جو آ جو تو ان مکان دیئے بابا جی آم رہے سید ہو کے نا سید سردار ہو کے تو اڑے آنسو دے اترامیچ بابا جی آ جتیاں کول پا وہ منظور شاہ جی امرائی سیدہ حسین بادشاہ دے سونے پتر دزخم پڑ میرا بی آنسو آگے شریف اندبی مالک تو اڑی میری رون علی آواز تے رون علی آکھان تے گواہ بنے میں سلام پیا کر دا میں تیمیمبر چھڑ کے جا لیا اکبر سینے تو ہاتھ چاؤ تیرے قاتلہ کہنا برچی کڑ دن تا میں منہ اکبر میں برچی کڑ دا بابا میں ہاتھ اٹھان دا تھوڑی جی مہربانی کرو او نبی تے بلواؤ جنادی اکھان تے پٹی آئی اوہی اوہن جنادے ہاتھ بیرے جرس کی آئی میں بسم اللہ کرنا نانا مصطفیٰ بلواؤ پتر دی خواہج تے بادشاہ ارشل مون کی تا انبیاء دی قطار رسول خدا دی قیادتے کربلا دے ٹبے تے پہنچی ہر کسے دیا نگاوہ دو چیزاں تے یا حسین دا ہاتھ یا شہزاد دا پاک سینا ماتم کر دیا نا تھکن والی قوم حسین بادشاہ اپنی چھولی ایک شہزاد دا سار رکھیا ایک ہاتھ چھاتی تے دو چھا نیزے جب برچی حلان لگے برچی نہیں شہزادہ حل گئے بابِ الوے کیا دن بابا اوہ حتھنا دا زور لاؤ پتر نو لٹایا زمین تے او جس تے لباس پاک تے لگی اوہ مٹی حسین تو برداشتنا یونو مٹی تے لٹا کے اوہ تے سینے تے اپنا زانو رکھ کے دو ہاتھ برچی جبا کے بسم اللہ اوہ واب اللہ اوہ علاو ملہ تے رسول اللہ بات الاجلیہ بقیت اللہ الاجلیہ منتقیمہ حق مندہ ہے حق مندہ ہے حق مندہ ہے سید عمر ہوئے تا عدہ وین کرنا بابا جی عدہ وین کرنا بگرنا میری ڈیوٹی پاک تمام ہو گئی حوصلے نال بزرگوں برچی نال جی کر باہر آیا آرشال برچی پلند کر کے آ دن اللہ جی آنکھو تینٹے سونے نو میں روندہ ہی رہی صرف گل نہیں کیتی حسین چلن دا ارادہ کیتے جبرائیل پار پیرہ نال مس کر کے بیٹھا ہاتھ ہے کانڈ نہ کرو آرشت روٹ جائے گا زمین پھٹ جائے گی کانڈ نہ کرو اللہ پیادہ نے میرا سمجھ کے روو کانڈ نہ کرو ارادہ جائے گا آرشت کھڑ گا آرشت روٹ جائے گا کوئی جی نہیں کچھ جائے آرشت خیر اللہ نے مونکہ تکرمدہ انتقام صائد باوہ جی پہا دن وضاحت کر سید پہ فرمان دیں اللہ کیا کچھ نہیں بچتا سب کچھ غرق ہو جائے گا پھر پچھے موڑن واسطے منتقم دا انتقام بکھایا اللہ کیا پچھے ہٹا رو لے آج چالے ایک دن سیرے ضرور پیسی نافرین مرحبا جرکمل اللہ باوہ جی توڑی دعا دی چھانچ بلکل ہور مختصر ترمی مرحبا لے کیا کرنا پچھے ہٹ کے تحقیق واقع ہے جنہ کربلا دائن ٹھیک ہے اوہ جس نشان ڈٹھا ہی ہو مر گئی کوئی تیاس آئی نا جو ماں جین دی شام لگی گئی میں صدقیوں صرف انتقام دا سہارا پہلے بادشاہ پاک شہزاد دنو چاہا کھنڈ تھے ساڑے سنی میمان خصوصاً اتھے تھے ضرور اندر مجلس ہے چاند قدمہ بعد شبیہ پیمبر کانڈ تو لہا کے تے اینج ہاں نال چاچا جی وجہ کی بڑی کدے کسے سنیں کوئی جنازہ چاوے تے جنازہ چاہنا لے نو کوئی مارے تیرہ تے پتھرہ دی بارش تو بچاناستے حسین ہاں نال اکبار اکھاں باندھ نہ کریں اکبار میں مہین نال وعدہ کر آیا مہین دے وعدہ دنا میں اکبار آدھے نا اپنا اپنا نصیب تُساں بھی کر رہے میں بھی کر آیا تو آڈی جامنے کھڑیے میری مدینے راضی و مرشد سلام سرداران دے بھائیان دے حوالے ممبر پاک چاند قدم کنات دا دروازہ دور آئی سارے تھو سیاد اللہ من لگیا شادہ دے دیاں کھاں باندھوں ان لگ گیاں گلے چھوپاں کھولن لگ گیاں جتنا ترککٹور سک دے آن سونے پتر نو چاکے حسین کنات دے اندار آئے نا ہم شکلے پیمبال نو مٹی تے سماگے اب آدے اشارے لال کھڑے آدے نا جن ملنے دیدے آئیو اکبار لوں آؤ جل دیدے رنالا وہ ہون نہیں بچ دا